اسور یہ سمجھ لیتے ہیں تیسری بار بھی اس کو مار دیتے ہیں اور مار کے اپکی اس کو جلا دیتے ہیں اور جلا کے اس کی راک کو شراب میں ملا دیتے ہیں اور شراب میں ملا کر کے شکرہ چاری جی کو ہی پلا دیتے ہیں یہ شیو سے کہتے ہیں کہ تم نے پوری سرشٹ میں پرماتما تم ہی ہو میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں شیو نے انہیں اپنے ادھر میں لیل لیا جب یہ پیٹ میں چلے گئے تو یہ پانچ ہزار ورش بھگوان شیو کے پیٹ میں ادھر میں رہے اور یہ بھگوان شیو کے ویر یا شکر کے روپ میں یہ باہر آئے تب سے ان کا نام شکرہ چارے پڑا بائیلوجیکل ہی میرے شریر میں ڈی این اے رامان کا جو خود بھر دواج گوتر تھا اسوروں میں کوئی سیما نہیں ہے وہاں بہنی بیاہ لو کچھ مجہب ایسے ہیں جو اس پرمپرا کو مانتے ہیں جو دیوتا مرتے تھے ان کو اٹھان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان کو پھر سے اٹھا دیا جائے لیکن شکرہ چارے جی کو بھگوان شیو کے ادھر میں رہتے ہوئے یہ شکت پرابت ہو گئی تھی یہ منتر یا یہ بدیا پرابت ہو گئی تھی جسے مرت سنجیونی کہنے لگی کہ پتا جی دیکھئے کیا بات ہے کچھ نہیں آیا تب تک دیویانی کو پریم ہو گیا تھا کچھ سے شکرہ چارے جی نے دھیان لگایا بولے ارے وہ تو مرا پڑا ہے بھائی بہن ہو گئے ہم تم بھائی بہن ہو گئے اب تو یہ بیباہ نہیں ہو سکتا ہم اسے چرچہ کرنے کے لئے موجود ہیں ڈاکٹر راہول سکلا جی کے ساتھ جن سے آپ پرچت ہیں جو کرشن کالیج کے اتحاس کے بھی بھاگہ دیشتر بھی رہے ہیں تو چونکہ ان کو اتحاس کا بہت گہن ادھین ہے ساتھ میں سناتن سنسکرتی جو بھارت کی ہے اس کا بھی ادھین ان کو گہن ادھین ہے تو چرچہ کریں گے کہ جو آج کے سمیے میں سناتن دھرم کا سناتنی بھارت ورز کا بیرودھ ہو رہا ہے اس کا پرتیش و سڑینت چل رہے ہیں اور جو پرانوں میں ہیں وہاں پہ بھی بیرودھ سر دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہ بھی لگاتار سڑینت ہو رہے ہیں ختم کرنے کے لئے تو وہ تب جو اتحاس میں آپ جائیے اور جو اپنی بستکیں ہیں اور آج میں کیسے اس کو جوڑ دے ہیں دیکھیں بڑا سرل ہے اگر آپ پران پڑھیں گے تو ہمارے آٹھارا پرمک آٹھارا گون پران چھتی سو پرانوں میں پنچ دیووں کا اولیک ہے گنپت سورے شب وشنو اور شاکتی ان پانچ کے ویرودھ میں ایک ستہ کھڑی ہوتی ہے جسے ہم لوگ اصور گروہ شکرہ چارے کہتے ہیں شکرہ چارے جی ادھیاتمک روپ سے بہت کوالیفائیڈ ہے کہتے ہیں کہ جب یہ سرشتی بن گئی ان کے اور جو شروعات میں جو اصور ہوئے دائتے جیسے ہیڑنا کشب ہیڑنا کشب کا کی جو پتری تھی دیدیا اور بھرگ رشی کی یہ سنتان تو جب شکرہ چارے پن ہوئے تو ان کا پہلا نام تھا کوی اوشنا کوی اوشنا کوی اوشنا بھاگوان شیو کے بھکت ہیں بہت ادھیاتمک شکتیاں ان کے پاس اتپن ہوتے ہی ہیں اور شیو کے انہوں نے اس تروتوں کی رچنا کی ہے اسی میں انہیں کابیہ بھی کہا گیا ہے پھر یہ ایک بار شیو پوجن میں اتلین ہوتے ہیں یہ شیو سے کہتے ہیں کہ تم نے پوری سرشت میں پرماتما تم ہی ہو میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں شیو نے انہیں اپنے ادھر میں لیل لیا جب یہ پیٹ میں چلے گئے تو یہ پانچ ہزار ورش بھاگوان شیو کے پیٹ میں ادھر میں رہے یہ اولیہ کس پران میں شیو پران میں پھر یہ گھونتے رہے اسی ادھر میں ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا تو بھاگوان شیو سے انہوں نے پرارتھنا کی کہ پربو اب تم ہمیں باہر نکالو تو بھاگوان شیو نے ان کو اپنے شریر میں کی ارجہ میں ویر کے روپ میں انہیں بدل دیا اور یہ بھاگوان شیو کے ویر یا شکر کے روپ میں یہ باہر آئے تب سے ان کا نام شکر آچار یہ بہت انٹریسٹنگ بات ہے چونکہ شکر آچار سب دو لوگ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں نام کیسے پڑھا یہ شکر سے اتپن ہے اس لئے شکر آچار کہلائے تو پہلا نام تھا کبیوشڑا دوسرا تھا کابیہ اور تیسرا ہوا شکر آچار جس سے وہ بکھیات ہوئے جو یہ پانچ ہزار ورش رہے شیو کے ادھر میں وہاں پہ انہوں نے بہت اور شکتیاں رجید کر لیں جب وہ شیو کے ہی ادھر میں ہیں تو وہ پرماتما کے ادھر میں ہیں تو ان کو جو شکتیاں وہاں پرابت ہوئیں وہ کہتے ہیں کہ انیک صدھیاں اور انیک ندھیوں کہ یہ وہاں سوامی بن اب جب یہ باہر آگئے تو سرشتی بن چکی تھی پوری ایک طرف سکار آتما کرجا تھی جسے دیو کہتے ہیں وہ بدھیمان تھے انٹیلیکچول تھے لیکن سہج تھے سرل تھے ایک طرف نکار آتما کرجا تھی وہ بھی بدھیمان تھے لیکن اس ارزا کا نیانتران بڑا مشکل تھا وہ اسر کہلائے تو بھگوان شیو نے کہا کہ برحسپتی کو ہم دیوتاؤں کا گرو بناتے ہیں اور آپ کو ہم اسروں کا گرو بناتے ہیں پہلے شکرہ چاری جی دیوتاؤں کے گرو بننا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ پنچ دیو تو ہی ہیں یہ تو ایشورت کے ہیں لیکن جو پنچ تت ہیں یہ بھی دیوتا ہیں یہ پرکت کے پرائیمری ایلیمنٹ ہیں اگر ان پہ میرا آدھیکار ہو جائے گا تو میں جیادہ شکت شالی ہو جاؤں گا تو یہ جو کٹل بدھی تھی ان کی وہ بھگوان شیو نے پڑھ لی اس کو ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں میکویلین انٹیلیجنس کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ گہرا سوچ کر کے الٹا کرنے کی طاقت تو یہ میکویلین انٹیلیجنس بھگوان شیو نے پڑھی تو نہیں تم آسروں کے ساتھ رہو کیونکہ ان کا نیانترن بڑا سرل نہیں اس لئے تمہاری ایسی کٹل بدھی کی ضرورت ہے کٹل بدھیوں کو کریکٹ رکھ رکھ پرنام یہ ہوا یہ آسر گروہ ہو گئے اب جیسا ہوتا تھا جب دو اور جائیں ہیں تو وہ ٹکرائیں گے جب وہ ٹکرانا شروع ہوئی تو معلوم پڑھا پوری سرشتی کے اوپر ادھکار کی سمسی آرم ہو گئی آسر نے شروع کر دیا کہ ہم سورغ جیتیں گے ہم برمان جیتیں گے ہم یگ بھوگیں گے ہم سارے دیوتاؤں کے ادھکار بھوگیں گے ہم ان کو ملنے نہیں دیں گے کوئی بھی ایگ کی آہوتی جب یہ سب سمسی شروع ہوئی تو آسر گرو ان کے ساتھ تھے اب جو ید ہوئے اس میں دیوتا بھی مانا کہ ان کا شریر ایلیمنٹل تھا لیکن ان کی مرت ہوتی تھی اس کا اولیک ہمارے پرانوں میں جو دیوتا مرتے تھے ان کو اٹھان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا لیکن شکر آچار جی کو بھگوان شیو کے ادھر میں رہتے ہوئے یہ شکت پرابت ہو گئی تھی یہ منتر یا یہ بدیا پرابت ہو گئی تھی جسے مرت سنجیونی کہتے ہیں تو شکر آچار جی اس مرت سنجیونی کا پریوک کر کے آسروں کو جیوید کر دیتے تھے تو پرنام یہ ہوتا تھا کہ آسر تو کچھ کچھ نے کہا کہ لگتا ہے ہمیں آسر گرو شکر آچار کے پاس جا کر کے ان سے یہ بدیا لینی ہوگی سیکھ نہیں ہم انہیں اپنا گرو بنائیں گے اور ان سے پرارتھنا کریں گے کہ پرابو ہمیں یہ بدیا پردان کرو کچھ گیا شکر آچار جی کے پاس ان کے آشرم میں رکا اور اس نے بتایا ہم دیوتاؤں کے طرف سے آئے ہیں ہم برہس پتی کے پتر ہیں لیکن آپ ہمارے گرو ہیں تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں بول لیں بھائی دیوتاؤں کو یہ بدیا ہمیں دینی نہیں تمہیں اور جو بدیا لینی ہیں ہمارے آشرم میں رہو پاؤ لیکن مرد سنجیون ہم نہیں دیں گے کھر کچھ رہنے لگا ان کی سیوہ کرنے لگا ان کے کھانا بناتا ان کے وستراد چھاٹتا ان کے پشو لے جاتا جنگل میں چراتا سب کرتا جب آسروں نے دیکھا تو کہا یہ تو جا نہیں رہا ہے کیا کرو بھائی اس کا تو کہتے ہیں ایک دن اس کو مار دی مار دی جب کچھ مر گیا اور شام تک نہیں لوٹا آشرم میں تو شکرہ چاری جی کی پتری دیویانی پریشان ہوئی وہ کہنے لگی کہ پتا جی دیکھئے کیا بات ہے کچھ نہیں آیا تب تک دیویانی کو پریم ہو گیا تھا کچھ سے تو شکرہ چاری جی نے دھیان لگایا بولے ارے وہ تو مرا پڑا ہے یہ تو ہمارے چیلوں نے یہ کام کیا ہوگا تو دیویانی نے جب بلاپ کیا تو خیر انہوں ٹھیک ہم اسے جاگرت کر دیتے ہیں انہوں نے اپنی مرد سنجیونی سے جاگرت کیا کچھ لوٹ پھر چکرہ چاری جی نے رائے دی کہ میرا آشرم چھوڑو کیونکہ اب تم آسو رکشت ہو گئے لیکن کچھ کہاں جانے والے تھے وہ 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 رہے تین چار دن بعد جب کچھ و دیویانی کو آسو نے پھر ساتھ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ابھی تک گیا نہیں انہوں نے پھر وہ ہی کی آپ کی مار دیا مار کے اس کے ٹکڑے کٹ دیا اور جنگل م پھیک دی پھر وہ ہی ہوا جب نہیں لوٹا تو دیویانی کا پرلاپ چالو ہوا تو جب وہ شکرہ چاری جی نے دیو بدرشت دے گا تو محلوم پڑھ آپ کی ٹکڑے کے ٹکڑے نکالیں گے بولی کچھ نہیں آپ کو تو اسے جی وید کرنا پتری کے موہ میں پربھاؤ میں انہوں نے پناہ اسے جی کیا پھر کچھ لوٹ آئے اپنے گھر یہاں آشرم جب آشرم لوٹے تو آپ کی شکرہ جار جی نے ان کو آجیا دے دی گرو کی آجیا تو ابھی تو میں مان رہا ہوں تو میں آپ کی آجیا کو مان میں اسمرت ہوں کیونکہ میں تو آپ کو گرو مان تا ہوں لیکن آپ نے کوئی ودیہ دی نہیں تو شراب میں ملا دیتے اور شراب میں ملا کر شکرہ چارے جی کو ہی پلا دیتے تینوں کام ایک ساتھ ہو گئے اب جب شکرہ چارے جی پی کے اسے بیٹھ گئے نشے میں رات تری ہوئی پھر کچھ نہیں واپس آئے یہ کیا ہوا دیویانی کا پرلاب چھالو تو بھائی میں نے تُس سے کہ دیا تم جاؤ پتہ نہیں پھر کچھ کیا ہوگا پتا جی دیکھ کہا ہے تو انہوں دھیان لگایا تو بھولے ارے گجب ہو گیا ہمارے ہی پیٹ میں آگیا اب کیا ہے بھولے جیسے ان پشووں سے اس کے ماس کے ٹکڑے میں نے نکالے تھے تو وہ پشو مر گئے اب یہ میرے پیٹ سے نکلے گا تو پیٹ پھاڑ کے نکلے گا یہ جیوت تو اندر ہی ہوگا اور پیٹ پھاڑ کے نکلے گا تو میں مروں گا اب کیا کیا جائے تو بڑی وکٹ استhith ہے دیویانی کا ولاپ نہیں رک رہا اب انہوں نے اس کو ہاف ریزرکٹ کیا اپنے پیٹ میں سب سے پہلے اس کا مستشک اور بدھ بنی پھر اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے ہم تمہیں باہر تو نکال رہے ہیں اور ہم برت ہوں گے تو تمہیں ہمیں ہی جیوت کرنا ہوگا اس لیے میرے پاس اب کوئی راستہ میں ہی بچا ہے مجبوری ہے کہ میں تم کو یہ ودی دے رہا ہوں اب اس کو گرہن کر لو اور باہر نکل کہ مجھے جیوت کرنا یہ کہ کہ انہوں نے ودی دی اور اس کو فل ریزرکٹ کیا وہ پیٹ پھاڑ کے نکل آیا اس نے شکر آچار جی کو ریزرکٹ کر دیا اور کہا کہ اب آپ ہمارے گروہ ہو ہمیں یہ ودی پرابت ہو گئی تب دیویانی کہتی ہے کہ پتا جی اب میں اس سے بیواہ کرنا چاہتی ہوں آپ ہمیں آشرباد دیں شکر آچار کہتے ٹھیک کرو بیواہ تب یہاں پہ دیوت تو جاگرت ہو جاتا ہے کچھ کا اور کچھ کہتا ہے کہ تمہارے پتا کے پیٹ سے میں نکلا انہی پتا کے شریر سے تم بنی ہم تم بھائی بہن ہو اب تو یہ بیواہ نہیں ہو سکتا تو یہ جو دیوت کی پرمپرہ ہے ہمارے گوتروں کی پرمپرہ ہے جی کہ اگر جیسے میں بھارت دواج گوتر ہوں تو میرے جو پوروش تھے سبھی بھارت دواج تھے کہنے کی بات ہے میں بھگوان شی رام کا اپاسک ہوں بھگوان شی رام کا رکھ یا ڈی ای 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 میک پرسنیلٹی میں تو ہے لیکن میرے شریر میں بیولوجیکل ہی نہیں ہے بیولوجیکل میرے شریر میں ڈی ای رام کا جو بھارت دواج گوتر تھا یا درونا چار رکھا جو بھارت دواج گوتر تھے اشو اس تھام یہ بھارت دواج گوتر تھے دویشان کا یہ میرے پورواج تو ہمارے یہاں پورواج میں ساپ پیڑھی میں avoid کیا جاتا ہے کہ ویواغ نہ ہو اور سمگوتر میں نہیں ہوتا اور ماتا کے پکش پہ بھی گوتر ہے تو نہیں ہوگا کہ اگر ہماری ماں بھارت دواج ہیں کاتی آیان تھی اور میں بھارت دواج ہوں اور میں اپنے بیٹے کا بیواغ کر رہا ہوں تو میں کاتی آیان میں نہیں کر سکتا کیونکہ مات پھر کل ہے تو ہمارے ہاں اتنا ورجت ہے اتنی ہمارے ہاں سیمائیں ہیں اسوروں میں کوئی سیمہ نہیں ہے وہاں بہل ہی بیاہ لو یہ پرمپرا پراؤوں میں لکھت ہے تو کچھ مجھہب ایسے ہیں جو اس پرمپرا کو مانتے